ہیلو دوستو مائی نیم اس منصور ویلکم ٹو میچ چینل تھری ایم بی انفو دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں ان غزاؤں کا بتاؤں گا جو ہمارے دل کے لئے بہت مفید ہوں اور ایسی غزائیں جو ہمیں دل کی بماری سے بچا سکتی ہیں دوستو دل کی بماریاں ناکز غزہ ورزی سے دوری اور تماکو نوشی سے بڑھتی ہیں صحت مند زندگی پانے کے لئے اور خود کو دل کی بماریوں سے دور رکھنے کے لئے ان غزاؤں کا استعمال کریں ہمارے پاس نمبر ون پہ ہے سبس چائے سبس چائے کا ایک کپ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لئے کافی ہے یہ ایک کپ ہمارے خون میں کولیسٹرول کو کنٹرول کرے گا اس کے علاوہ گرم سبس چائے میٹابولیزم کو بہتر کر کے اضافی وزن میں کمی لانے میں بھی مدد دیتی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے باست سیکنڈ نمبر پہ ہے پٹاٹو یعنی آلو ہانڈی کا سردار یعنی آلو دوستو آلو پٹاشم سے بربور ہوتے ہیں جو بلڈ پریشن کو کم کرنے میں بدد دیتے ہیں اور اس میں موجود فائبر بھی ہمیں دل کی بماریوں سے بچاتا ہے اور دوستو تیسرے نمبر پہ ہمارے باست بادام دوستو روزانہ کچھ بادام کھانے سے ہمارے خون میں چربی کی مقدار کم ہوتی ہے روزانہ بادام کھانے سے ہمارا LDL کولیسٹرول اور ٹرائی گلائسرائٹ بھی کم ہوتا ہے اور اس سے HDL کولیسٹرول بڑھتا ہے جسے دل بماری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں دوستو نمبر فور پہ ہمارے پاس مچھلی کا تیل ایک نئی سائنسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں دل کے ڈاکٹر ایسے مریضوں کے لیے جنہیں دل کے دورے اور فالج کا خطرہ زیادہ ہوگا مچھلی کا تیل خاص طور پر تجویز کیا جائے گا مچھلی کے تیل میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھاری مقدار میں ہوتا ہے یہ بلیڈ ویزل کو بماریوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے دوستو تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جن کے خون میں کولیسٹرول کی سطاہ تو کنٹرول میں تھی لیکن خون میں زیادہ چربی والے مادوں کی مقدار بہت زیادہ تھی دوستو تحقیق کے دوران انہیں مچھلی کے تیل کی بھاری مقدار دی گی جس سے ان کے خون میں شامل نقصان دے چربی والے مادوں میں 25 فیصد تک کمی دیکھی گئی اس کے علاوہ ہفتے میں 4 دفعہ چربی والی مچھلی کھانا جسم میں ایسڈی ایل کولیسٹرول کی شرعہ بڑھانے اور امراض قلب کا خطرہ کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے وہ دلیا دلیا کا استعمال ہمیں ڈیلی بیسیس پر کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے بیک کولیسٹرول کی سطح میں 5 سے 10 فیصد تک کمی لانے میں مدد دیتا ہے جس سے دل کو بماریاں کم ہوتی ہیں بزار سے ملنے والے دلیا کا استعمال اس حوالے سے فائدہ مند نہیں ہوتا کیونکہ اس میں چینی شامل کی جاتی ہے اس لئے خام جو کہ دلیا کو دودھ میں بگو کر اس میں سیب اور کشمش وغیرہ کے استعمال سے مٹھاس پیدا کر کے اس صحت کے لئے فائدہ مند بنایا جا سکتا ہے اور ہمارے پاس چھٹے نمبر پہ ہے بلو بیریز بلو بیری اور اسٹرابری کا استعمال بریڈ پریشر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جو کہ ہارڈ اٹیک کا باعث بننے والا بڑا خطرہ ہے اس طرح یہ خون کی شریانوں کو بھی کھولنے میں مدد دیتے ہیں جس سے دل کی بماریوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے دوستو اس سے آگے ہمارے پاس ڈارک چاکلیٹ ہے تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ ڈارک چاکلیٹ دل کی صحت کے لئے فائدہ مند ہے چاکلیٹ شریانوں کو لچکدار رہنے میں مدد دیتا ہے اس مٹھی سگات کے نتیجے میں خون جمنے کا امکان بھی کم ہوتا ہے جبکہ نقصان دے کولیسٹرول کی شرعہ بھی نہیں بڑھتی اور دوستو آٹھویں نمبر پہ ہمارے پاس مالٹے اور گریپ فوٹ ہیں جو لوگ زیادہ مقدار میں مالٹے اور گریپ فوٹ کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان میں خون جمنے سے ہونے والے فالج کا خطرہ کام ہوتا ہے اور ان پھلوں میں ویٹامین سی بھی برپور ہوتے ہیں ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایک مالٹا روزانہ کھانا فالج اور دل کی بماریوں کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے دوستو نیکسٹ ہمارے پاس ہے سبز پتو والی سبزیاں سبز پتو والی سبزیاں جیسے پالک ساغ وغیرہ دل کو بہت صحت مند بناتی ہیں دوستو ان میں مجود انٹی اکسیڈنٹ ہمیں دل کی بماریوں سے بچاتے ہیں اور ہمارے پاس نیکسٹ ہے کافی ایک تحقیق کے مطابق کافی کا استعمال خون کی شریعانوں کے اندر نقصان دے کیلشم کو کم کرتا ہے جو کہ دل کی بماری کا باعث بنتا ہے اس کیلشم کی مقدار بڑھنے سے بلیڈ ویزل سکت اور تنگ ہو جاتی ہیں اور لو تھڑے بننے لگتے ہیں جس سے دل کے دورے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور آگے ہمارے پاس ٹوماٹر آلو کی طرح ٹوماٹر میں بھی پروٹاشم کی مقدار کافی ہوتی ہے ہمیں دل کی بماریوں سے بچاتی ہے یہ انٹی اکسیڈنٹ نقصان دے کولیسٹرول سے نجات میں مدد دے سکتا ہے جس سے بلیڈ ویزل کھلتی ہیں اور ہارڈ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے اور آگے ہمارے پاس ہے انار انٹی اکسیڈنٹ سے برپور یہ پھل بلیڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور خون کی گردش کو ممول پر لاتا ہے جس سے دل کی بماریوں اور ہارڈ اٹیک سے بچنے میں مدد ملتی ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے کیلہ کیلے میں بہت زیادہ مقدار میں پروٹاشم موجود ہوتا ہے جو ہماری خون کی شریعانوں کی لچک کی دیکھ بال کرتا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ روزانہ صرف ایک کیلہ کھانے کی عادت فالج اور ہارڈ اٹیک سے بچاؤں میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے دہی دہی دل کی صحت اور بلیڈ پریشر کے لئے فائدے مند ہے اس کا زیادہ استعمال خواتین میں تیس فیصد جبکہ مردوں میں انیس فیصد تک خون کی شریعانوں کی بماری کا خطرہ کم کر دیتا ہے دوستو ان غزاؤں کے استعمال سے آپ اپنے دل کو صحت مند رکھ سکتے ہیں اور دل کی بماریاں بھی آپ سے بہت دور رہیں گی اگر ہماری یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ